ناظرین گرامی سن تھا چودہ سو دانوے، مہینہ تھا جنوری اور تاریخ تھی دو، غرناطا کی دس سالہ جنگ کا آخری دن آ چکا تھا۔ آراغون کا بادھیا فرڈیننٹ اپنی بیگم ایزابیلا کے ساتھ الحمرہ کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ چودہ سو عیسوی تک سپین میں پانچ ریاستیں تھیں، آراغون، کاسٹیل، پورتگال، نوار اور غرناطا۔ آج کا سپین اور پورتگال ان پانچ ریاستوں پر قائم ہیں۔ مسلمان جبرالٹر سے لے کر میڈرٹ اور کرتبہ سے لے کر فرانس کے صوبے لیون تک قابض تھے۔ عیسائی بادشاہوں نے بل آخر مسلمانوں کی طاقت توڑنے کے لیے آراغون کے شہزادے فرڈیننٹ کی شادی کاسٹیل کی شہزادی ایزابیلا کے ساتھ کرا دی۔ فرڈیننٹ جنوری چودہ سو پچھتر عیسوی میں بادشاہ بن گیا اور ایزابیلا ملکہ دونوں ملکوں کی فوجیں اکٹھی ہو گئیں۔ عالم اسلام اس وقت بوری طرح افرد تفری اور تواف الملوکی کا شکار تھا۔ مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ رہے تھے۔ سپین کے عیسائی بادشاہوں نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا اور یہ ایک ایک کر کے مسلمان علاقوں پر قابض ہوتے گئے۔ غرناطا ان کی آخری منزل تھا۔ عیسائیوں کی مشترکہ فوج نے چودہ سو بیاسی عیسوی میں غرناطا پر حملہ کیا۔ جنگیں شروع ہوئیں اور دس سال تک چلتی رہیں۔ مسلمان آہستہ آہستہ مار کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ چودہ سو اکانوے میں سپین کے آخری مسلمان فرما روا ابو عبداللہ محمد کی بادشاہت غرناطا اور اس کے جادوی محل الحمرہ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ شاہی خاندان کلے میں محسور ہو کر بیٹھ گیا۔ غرناطا پہاڑ کی اترائیوں پر قائم تھا۔ الحمرہ ایک ناقابل شکن کلے میں محفوظ تھا۔ کلے کے گرد پہاڑوں کے دامن میں دریا بہتا تھا۔ یہ دریا آج بھی موجود ہے۔ لیکن اب یہ مسلمانوں کے حجر میں ایک چھوٹا سننالہ بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی عیسائی فوج نے کلے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ طول پکڑ گیا۔ اس دوران مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات کے آخر میں مسلمانوں کے آخری بادشاہ نے غرناطا کی سلطنت اور الحمرہ دو شرطوں پر عیسائیوں کے حوالے کرنے کا اندیہ دے دیا۔ مجھے میرے خاندان اور میرے خزانے کو بائفاظت غرناطا سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے۔ اور دوم قبضے کے بعد غرناطا کے تمام مسلمانوں کی جان مال اور ایمان کی گارنٹی دی جائے۔ عیسائی بادشاہ اور ملکہ نے یہ دونوں شرائط فوراں مان لی۔ ابو عبداللہ محمد نے اپنے آباؤ اجداد کی قبریں کھو دیں، ان کی ہڑیاں نکالیں، سندوقوں میں بھری، خزانہ اکٹھا کیا، خاندان کو ساتھ لیا اور الحمرہ کی چابیاں لے کر الحمرہ کے گیٹ پر آ گیا۔ فرڈیننڈ بھی ازابیلا کے ساتھ گیٹ پر پہنچ گیا اور یہ سن تھا چودہ سو بیانوے، مہینہ تھا جنوری اور تاریخ تھی دو۔ تاریخ کروٹ بدل رہی تھی، ایک ایسا علمیہ جنم لے رہا تھا جو آج ساڑھے پانچ سو برس بعد بھی دنیا کے ہر مسلمان کی آنگ گیلی کر دیتا ہے۔ دو بادشاہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک بادشاہ وہ تھا جس کے آباؤ اجداد نے سات سو دس عیسوی میں یہ زمین مسلمانوں کے ہاتھوں ہار دی تھی۔ اور دوسرا بادشاہ وہ تھا جس کے اجداد نے اس زمین پر سات سو اسی سال حکومت کی۔ جس کے سائنسدانوں نے یورپ کو ٹائی سابون کرسٹل پیراشیوٹ، سٹیم بات کٹلری اور انصاف کا توفہ دیا۔ جس کے بزرگوں نے الہمرہ جیسی ایک ایسی جنت تخلیق کی جو اس سے قبل تخلیق ہوئی اور نہ ہی ہوگی اور جو کافر زمینوں پر اللہ کے نام کا والی تھا۔ دونوں بادشاہ اپنی اپنی تاریخ کا بوجھ کندوں پر لاد کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ فاتح بادشاہ اونچی جگہ پر تھا اور مفتوک قوم کا ہارا ہوا بادشاہ پس جگہ پر کھڑا تھا۔ ملکہ ازابیلہ تفاخر کے ساتھ ان کے قریب کھڑی تھی۔ فاتح بادشاہ نے الہمرہ کی چابیوں کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ابو عبداللہ محمد نے چابیوں پکڑانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سات سو اسی سالوں کے بوجھ نے اس کا ہاتھ لرزا دیا۔ ہاتھ ہلا اور چابیاں فرڈیننڈ اور ازابیلہ کے قدموں میں گر گئیں۔ ابو عبداللہ محمد استراری طور پر چابیاں اٹھانے کے لیے جھکا لیکن اس کے جھکنے سے پہلے ہی فرڈیننڈ نے اس کا کندھا پکڑ لیا۔ اسے روکا اور کہا نہیں بادشاہ نہیں الہمرہ ایسی دولت ہے جس کے لیے ہم تمہارے قدموں میں جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں جھکے اور ابو عبداللہ محمد کے قدموں سے الہمرہ کی چابیاں اٹھا لی۔ غرناطا کی زلعی حکومت نے اس واقعے کا مجسمہ بنا کر شہر کے قدیم حصے کے شروع میں نصب کر دیا۔ یہ فوارہ ہے جس کے اوپر فرڈیننڈ اور ابو عبداللہ محمد کے مجسمے لگے ہیں اور ساتھ ہی شکست کی وہ دستاویز لہراری ہے جس پر مہر لگا کر ابو عبداللہ محمد نے یورپ میں سات سو اسی سالہ مسلمان سلطنت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ ابو عبداللہ محمد الحمرہ کی چابیاں سونکر اپنے خاندان کے ساتھ غرناطا سے نکلا۔ یہ غرناطا کی وادی سے نکل کر سمندر کی جانب روانہ ہوا۔ آپ اگر غرناطا جائیں تو آپ کو یہ شہر وادی میں دکھائی دے گا۔ غرناطا ایک ایسی وادی ہے جس کے چاروں اطراف پہاڑ ہیں اور یہ شہر ان پہاڑوں کے پیالے میں واقع ہے۔ وہ غرناطا سے نکل کر سستانے کے لیے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر رکا۔ غرناطا شہر اس کے سامنے بکھ رہا تھا۔ الحمرہ کے مینار اور چوکیاں وہاں سے نظر آ رہے تھے۔ وہ آخری بار اپنا شہر دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ اس کی جہان دیدہ ماں پاس کری تھی۔ ماں نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا اور وہ تاریخی فکرہ بولا جو آنے والے دنوں میں محاورہ بن گیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جس سلطنت کی تو مردوں کی طرح حفاظت نہیں کر سکے اب اس کے لیے عورتوں کی طرح آنسو نہ بہو۔ یہ فکرہ اور یہ جگہ دونوں اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس جگہ اب ایک چھوٹا سا گاؤ آباد ہے اور گاؤں کا نام سسپیرو ڈل مورو ہے۔ سپینش زبان میں سسپیرو ایسے لمبے سانس کو کہتے ہیں جس میں آ شامل ہوتی ہے۔ جبکہ مور ان مسلمانوں کو کہا جاتا ہے جو مراکش سے آ کر سپین پر قابض ہوئے تھے۔ آپ اس مناسبت سے اس گاؤں کو مسلمانوں کی آ کہہ سکتے ہیں۔ یہ گاؤں ابو عبداللہ محمد کی آ سے نسبت ہے۔ سسپیرو ڈل مورو بن گیا۔ مسلمانوں کا آخری بادشاہ جہاں بیٹھا تھا وہاں آج کل ایک ریسٹورنٹ قائم ہے۔ ناظرین گرامی دنیا کے تمام مسلمان اور کمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ناشکری قوموں کے لیے لازم قرار دے دیں۔ یہ لوگ زندگی میں کم از کم ایک بار اس پہاڑی پر ضرور آئیں۔ یہاں سے غرناطہ دیکھیں اور اس کے بعد دنیا کی یہ صفاق حقیقت کو محسوس کریں جو چیخ چیخ کر دنیا کے ہر شخص سے کہہ رہی ہے کہ لوگ اور قومیں جب کمزور ہوتی ہیں تو ان کے پاس عورتوں کی طرح آنسو بہانے اور ہارے ہوئے مردوں کی طرح آہیں بھرنے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ غرناطہ اور الحمرق کیا ہیں؟ دنیا کا کوئی شخص انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دل اور دماغ کے آخری کونے کی آخری دیواروں کے ساتھ چپ کے آخری خیالات کی آخری خوشبو کو لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ آپ برش کے ذریعے ان کا اکس کینوس پر بھی اتار سکتے ہیں اور آپ ان کی دھن بنا کر ہوا کے پروں پر بھی نقش کر سکتے ہیں۔ لیکن الحمرق کیا ہے؟ غرناطہ کیا ہے؟ آپ ان سوالوں کو دھن کے ذریعے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ انہیں رنگوں کے ذریعے منقص کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں لفظوں اور حرفوں میں بیان کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی جادو نگری ہے جسے آپ صرف آنکھوں سے محسوس کر سکتے ہیں اور آنکھوں میں ہی درج کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا آئینہ ہے جسے دیکھنے کے لیے ایک دوسرا آئینہ چاہیے یہ عاشق کا وہ درد ہے جسے عاشق ہی محسوس کر سکتے ہیں یہ مسور کا وہ احساس ہے جسے صرف مسور ہی محسوس کر سکتے ہیں اور یہ ہجر اور فراغ کی راتوں میں گندی ہوئی وہ داستان ہے جسے صرف وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے نام عمال میں فراغ کی پانچ سو تئیس کروٹیں درچوں آپ جب تک حصے جمال کے ساتھویں آسمان کو نہیں چھوتے آپ جب تک حضن و ملال کی آخری آہ تک نہیں پہنچتے اور آپ جب تک زائقے کی اس آخری حد کو نہیں چوم لیتے جہاں پہنچ کر زائقہ خوشبو بن جاتا ہے آپ اس وقت تک گرناطا اور الہمرہ کو نہیں سمجھ سکتے یہ شہر ایسی دھن ہے جسے انگلیاں نہیں نظریں بچاتی ہیں یہ ایک ایسی پینٹنگ ہے جو رنگوں اور برش سے تخلیق نہیں ہوتی یہ آنسوں کی سیاہی اور پلکوں کے برش سے دل کے کینوز پر اتاری جاتی ہے اور یہ ایک ایسا نغمہ ہے جس میں لفظ اور آوازیں نہیں ہوتی خوشبو اور لمس ہوتے ہیں آپ اس شہر اور اس شہر کے محل کو لفظوں میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے